سمی بلی خبر اس پر آئی فرس ملی بھوپیش کابریر کی بیک ہک میں مہتون فیصلے لیے گئے کوشی کانون سے الگ ستردر میں الگ کانون بنے گا کانون بنانے کے لیے ویدھان سبھا ستر بلایا جائے گا جلدر میں سنچودھر کیا جائے گا ویبہ ویسے بھی جس طرح سے جو تاور توڑ کابینٹ میں فیصلے لیے جاتے ہیں اس کے لیے بھی بھوپیش سرکار مانی جاتی ہے جانی جاتی ہے جس طرح سے اب ایک الگ سے کانون بنایا جائے گا اس کو کس طرح سے دیکھتے کیا یہ نظیر پیش کر پائے گا بلکل ایک مہتپور فیصلہ لیے گیا ہے پر کوشش کر رہا ہوں کہ ربین صوبے جی ہی اس پر جان کرے دے صوبے جی سے بات کر رہا ہوں صوبے جی صوبے جی ایک مہتپور فیصلہ لیا گیا ہے بھوپیش سرکار کے طرف سے کشی کانون 36 گر میں آلک بنے گا تھا پون لائن پہ ہے کیا ٹھائیں لگا تار ہم لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کینڈر کے کانون بننے کے کاران چچیزگر میں ہماری جو دھان کھریدی ہے کسانوں کو لگا تار مدد کرنے کی ہماری بہت سے پچیس سر روپے کونٹل جو دیتے ہیں گریبوں کو جو ایک روپے چلو شامل دیتے ہیں اور بھوپتاؤں کو جو بھانگائی کو نیانتریس کر کے سامکے ہم ان کی ہیں تینوں پروحاویت ہونے والا ہے اس لئے ہم لوگ نے نینہ لیا ہے کہ ہم لوگ ویڈان سوا کا ستر بھی بن لائیں گے اور اپنے کسانوں کے اتنے نیا کانون بنا کر کے اس کو ہم ویڈان سوا ستر سے اس کو پاریس کریں گے جس طرح سے جلدہ سانسودھان کو لے کر بھی کیبینیٹ میں فیصلہ لیا گیا ہے یہ وہ تمام فیصلے ہیں جن کے بارے میں کیونکہ جلدہ کا معاملہ نہیں ہے آپ دیکھیں گے چچیزگر میں یہ انڈسٹری نے ایسا پروگریس ہوا ہے کی پورا ہندوستان میں ایسا پروگریس کی وصولی کم ہو رہی ہے ہمارے اپنے چھتیزگر میں چووویس پرسنٹ سیکٹمبر مہا میں زیادہ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے یہاں لگے اتنے والے 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 دینا ہے اس لئے تین چار دنو پر آگے گرنیٹ کا پرستہ ہو آیا ہم لوگوں نے پاریس کریں گیا ہے جی بلکل ربین جی جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کسی قانون کا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ 36 گرر ایک ماتر پہلا ایسا راج رہے گا جہاں پہ ایک الگ سے قانون راجے کے لیے بنایا جا رہا ہے کسانوں کے لیے یہ ایک نظیر پیش کرے گا 36 گرر ویسے بھی ہندوستان میں اگریکلچر سکتے ہیں باننی بھوپیز جی کے نسریت میں موڈل اسٹیٹ اور ہمارا بیس کسان ہے اس لیے کسانوں کا احیط نہیں ہونے دیں گے اسی لیے ہم اپنا الگ سے قانون بنائیں گے اور یہ پوری دیس میں ہو رہا ہے کہ ہم اس کی اگوائی کریں گے اور جب ہم اپنے احیط میں اپنے کسانوں کے لیے قانون بنائیں گے تو ان کے احیط سرکشن کرنا ہماری جواب داری ہے جی بلکل رویلی جی کیونکہ اس وقت آپ کو سوراج اکسپس کے ماجہم سے پرویش کی پوری جنتا اور ساتھ ہی کروڑ جنتا دیش کی سن رہی ہے کیا میسیج آپ کنوے کرنا چاہیں گے ان تمام کسان بھائیوں کے لیے اور پوری جنتا کے لیے ہم تو ہی ایک ماس طرح ہماری لڑائی یہ ہے کہ تینوں کانونوں میں ایک پچھکار ہمارا کسان ہے دوسرے پچھکار میں پہلے کانون میں کارپوریٹ ہاؤس ہے دوسرے کانون میں بڑے اگر منڈی کھولنے والے کیپٹلیسٹ ہیں پونجی پتی ہیں اور تیسرے کانون میں جو سٹاک لیمٹ سماتھ کر کے خریبی کرنے کا عزاجت دیا ہے وہ بھی پونجی پتی ہیں تو ایک طرف کسان کو کھڑا کر دیا چینر کی سرکار نے دوسرے طرف پونجی پتیوں کے ہاتھوں میں پورا کانون دے دیا ہماری لڑائی یہ ہے اور سامنے اگر پونجی پتی ہے اور کانون ان کے پچھ میں بات کرتا ہے تو ہمارا کسان آنکر کہاں جائے گا اس لئے چھتیزگڑ کے کسانوں کے ہیت میں ہم نے جو نیڑنے لیا ہے اور ہم تو امید کرتے ہیں سارے ہندوستان کے کسان ہماری ان باتوں کا سمرسن کریں گے بہت شکریہ روینڈ جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے تو چھتیزگڑ میں کیابنیٹ منکی روینڈ چوبیس بات کی جانکاری دی رہے تھے کہ کس طرح سے اس کسی قانون کو الگ سے بنایا جا رہا ہے اور کیونکہ یہ جو پورا پردیش ہے چھتیزگڑ وہ پردیش ہے جہاں پہ کسانوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور یہ جو قانون ہے وہ آنے والے سمیں میں ناکے وال چھتیزگڑ بلکہ دیش کے لیے بھی ایک نظیر بنے گا بابن سے پانگیا مارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کا بھی بہت شکریہ چانکاری دیئے سریبولیٹی میں اتنا ہی